اسلام علیکم ویویز کیسے ہیں آپ لوگ ملک سوہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تامیر ویت سوہیل آج میں سفاری ویلی سیریز میں آپ کے لیے سات مرلے کا یہ گھر لے گیا ہوں جو کہ بہریہ ٹاؤن راول پنڈی اسلامباد میں واقعہ ہے سفاری ویلی میں یہاں پہ آپ کو پانچ مرلہ اور سات مرلہ کے گھر ملتے ہیں اس گھر کی خاص بات سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ بلکل روڈ سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے اگر میں آپ کو یہاں سے دکھا سکوں تو سامنے آپ کو مین روڈ نظر آ رہا ہوگا یہاں سے آپ کا سکول کالیج ہسپیٹل مین کمرشل سینٹر بلکل آپ کا واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کو گاڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا جا سکتے ہیں واک کر کے اس کے علاوہ گھر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی کالیٹی میں بیلڈ کیا گیا ہے یہاں پہ جتنے بھی سفاری ویلی میں گھر بنتے ہیں ویلزون کا فرنٹ ایلیویشن آلموس سیم ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا تقریباً سب گھروں کا ایلیویشن سیم رکھا جاتا ہے فرنٹ فساد بھی بھی آپ کو ایک نظر دلواؤں گا لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو سٹریٹ ویو دے دوں یہ بہت ہی گنجان آباد ایریا ہے یہاں پہ تقریباً اکہ دکہ پلوٹ چھوڑ کے باقی سب پلوٹس پہ کانسٹرکشن ہو چکی ہے لوکیشن بہت زبدست ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں سے واکنگ جسٹنس پہ سکول کالیج ہاسپیٹل مسجد بلکل اس کی بیک سائیڈ پہ واقعہ ہے یہ سارا کچھ آپ کو مل رہا ہے اور ویلز اگر بات کریں ڈائیمنشنز کی تھرٹی بائی فیفٹی فائی سائز یہاں پہ آپ کو ملتا ہے تیس بائی پچپن پلوٹ سائز ہے جو کہ تقریباً سات مرلا پراپر سات مرلا جگہ بنتی ہے بہریئر ٹاؤن میں اچھا جناب اب بات کرتے ہیں اس کی پرائیس کی بہریئر ٹاؤن راول پینی اس نام بات کی اس خوبصورت لوکیشن پہ اس پرائیم لوکیشن پہ اس کی آسکنگ پرائیس ہے صرف دو کروڑ نوے لاکھ روپے یہ تقریباً جو ہے گیو اوے پرائیس پہ دیا جا رہا ہے لیکن سٹیل لٹل بٹ نیگوشیئیٹیبل نیگوشیئیشن کی تھوڑی بہت اس میں گنجائش پھر بھی ہم آپ کے لیے نکال لیں گے اگر آپ ہمارے تھرو وزٹ کرتے ہیں اچھا جی اس کی فرنٹ ایلیویشن آپ کو چیک کر رہا ہوں فرنٹ فساد دیکھئے جیسے میں نے آپ کو بتایا سفاری ویلی میں آلموس سیم چلتا ہے فرنٹ فساد سب کا لیکن یہاں پہ آپ کو جو ہے راک وال کا استعمال مل رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ سامنے آپ دیکھئے آپ کو پلر ٹائپ سٹائل دیا گیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ گریل بھی نظر آ رہی ہوگی جو کہ آپ کے پیرس ایریے کو کور کری ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کو چھوٹا سا پیچ ملتا ہے لون کا یہاں پہ آپ پلانٹیشن وغیرہ کریں گے سلائڈنگ گیٹ آپ کو اویلیبل ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کی وینٹیلیشن وینڈوز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اوپر اور نیچے آپ کو دی گئی ہیں پراپر ڈبل یونٹ گھر ہے ویورز آپ کو پانچ بیڈروم یہاں پہ ملیں گے اوپر جانے کا رستہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں سے آپ الگ رستہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو علیدہ یونٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں یہ نیچے آپ کے گراؤنڈ سور کا رستہ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ جو آپ دور دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے ڈرائنگ روم کی طرف آپ کو لے کے جائے گا یہاں کا میں توئیک ویزٹ آپ کو کراؤں گا پہلے آپ کو ذرا گراج کی بتا دوں گراج میں آپ کی دو چھوٹی گاڑیاں بہ آسانی پارک ہو سکتی ہیں گراج میں اوپر آپ کو فالس سیلنگ اور نیچے آپ کو جو ہے وہ ٹائل ورک مل رہا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کا موٹر ایریا اور جو ٹینک کی ایریا ہے پانی کے سٹوریج ویرہ کے لیے وہ ہے یہ ذرا گراج پہ ایک دفعہ نظر مالی جی آرٹیویشیل گراس کے ساتھ یہ آپ کو لائٹنگ بھی دی گئی ہے اور یہ خوبصورت آیت مبارک بھی یہاں پہ ڈسپلی میں ہے پہلے میں آپ کو لے کے جاؤں گا گراؤنڈ فلور پہ یہ دو سٹیپس کے ساتھ آپ کا گراؤنڈ فلور کی انٹریز ڈبل ڈور کے ساتھ ہوتی ہے اور جو ہی آپ گراؤنڈ فلور پہ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ ٹی وی لاؤنج ملتا ہے اس سائیڈ سے اگر میں آپ کو ذرا دکھا سکوں یہ سامنے آپ کی میڈیا وال ہے یہاں پہ آپ کا ٹیلی آئے گا ٹیلی بین آپ یہاں پہ اپنا لگائیں گے نیچے آپ آپ کو سٹوریج ایریا مل رہا ہے لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ آپ کی بیٹھنے کے لیے سوفے شوفوں کا الڈی انتظام ہے آپ چاہیں تو اپنے سوفے بھی یہاں پہ لاسکتے ہیں یہ رستہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو بالکل پرائیوٹ کر سکتے ہیں الیدہ کر سکتے ہیں اور یہ اوپر والا حصہ یہاں پہ آپ نے اس کو کور کر دینا ہے آپ اس کو شیٹ لگا دیں تو یہ آپ کا رستہ ٹوٹل الیدہ ہو جاتا ہے ہم فیلال نیچے ہی رہیں گی جی نیچے گراؤنگ فلور پہ آپ کو دکھا رہا ہوں تیچے ٹائل دوارک دیکھئے گا جی کافی فینسی ٹائل یہاں پہ لگائی ہے اور اوپر انہوں نیچے ہیں وہ سیلنگ ورک بہرہ آپ دیکھ رہے ہیں سیلنگ ورک ملتا ہے سیڈی ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی رائٹ سائیڈ پہ یہ ڈور جو ہے یہ آپ کے ڈرائنگ روم کا ڈور ہے اور یہ دور جو بھی میں بند کر رہا ہوں یہ بھی ڈرائنگ روم کا ڈور ہے جو کہ آپ گیراج سے ایکسس کرتے ہیں یہ ہے جی آپ کا ڈرائنگ روم یہ آپ صرف سپیس دیکھ دیجئے ڈرائنگ روم کی یہ سپیس اویلیبل ہے اس کے بعد یہ ڈرائنگ روم کے ساتھ جو ہے ایک واش روم آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہ واش روم آپ کا کمبائن واش روم ہے جو کہ آپ کے اس روم کو اور ڈرائنگ روم کو اکٹھا یوز آپ کر سکتے ہیں شاؤگر ایریا ٹھیک ہے جی ڈرائنگ روم ہو گیا یہاں پہ پانچ بیڈ روم کا ڈبل یونٹ گھر سات ملہ پہ بنا ہوا قیمت صرف دو کروڑ نوے لاکھ روپیہ نیچے پہلا بیڈ روم جو میں نے بھی آپ کو دکھایا جو ڈرائنگ روم کے ساتھ ہے صرف یہ وال پینٹنگ چیک کریے جی کس کا در خوبصورت وال آرٹ یہاں پہ کیا گیا ہے نیچے آپ کو دو بے دو کی ٹائل مل رہی ہے اوپر آپ کو سیلنگ ورک مل رہا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کلوزٹ ایریا آویلے بھگا ہے اور یہ ہے جناب وہ واش روم جو ابھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں ڈرائنگ روم کے ساتھ اوٹی ایس ایریہ اوٹی ایس ایریہ ویورز تاکہ آپ کے جو ہے وہ دھر میں جو ہے وہ آپ کی ونٹیلیشن وغیرہ کا کوئی پرابلم نہ ہو یہ آپ کا اپ تو دا روف جو ہے یہ اوپن ایریہ ہوتا ہے اوٹی ایس ایریہ اس کو کہتے ہیں تاکہ آپ کی ونٹیلیشن ہوگر آپ کو اپر رہتی ہے یہ تھا آپ کا روم نمبر ون یہ دوسرا روم آپ کا نیچے گراؤن فور پہ روم سپیس ذرا چیک کریے روم سائز ایک اچھا ڈیسنٹ روم سائز ہے یہاں پہ آپ کا ڈبل بیٹ اور کچھ فرنیچر بھی آ سکتا ہے سامنے آپ کو ونٹیلیشن ونڈو بھی مل رہی ہے سیلنگ وارک آپ کو نظر آ رہا ہے جی کلوزٹ آپ کو دی گئی ہے سٹوریز کے لیے یہ آپ ڈریسنگ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں سٹوریز ذرا سلائڈنگ آپ کو دی گئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چیک دیئے جی یہ ہے آپ کی سٹوریج اور یہ ہے جناب واش روم واش روم میں ونٹیلیشن ونڈو آپ کا سنک ایریا شاور ایریا اور کموڈ ایریا یہ تھا آپ کا گراؤن فلور جلدی سے اس کو ریکیپ کروں ٹی وی لاؤنج میں آ کر تو میں آپ کو بتاؤں آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے جناب ایک بہت ہی خوبصورت ویل ڈیزائن ٹی وی لاؤنج جس کے بعد آپ کو اوپن کچن سوری اوپن کچن میں آپ کو لے کی نہیں گیا یہاں پہ آپ کو دو رومز مل رہے ہیں روم نمبر ون اور روم نمبر ٹو اور اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ آپ کا ڈرائنگ روم آویلیبل ہے جلدی سے کچن کو نظر مارتے ہیں یہ دیکھیں جی کچن آویلیبل ہے آپ کو اوپن کچن ویوز یہاں پہ دیا گیا ہے یہ اور سات مرلا میں بھی آپ کو ایک چھوٹا سا آئیلینڈ دیا گیا ہے تک کہ آپ یہاں سائیڈ پہ اپنے ٹیبلز وغیرہ رکھ کر سٹولز وغیرہ رکھ کر یہ آپ اپنا ڈائننگ ڈائن ان بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ہے آپ کے کچن کی کیبینٹس وائٹ کلر میں آپ کو اوپر مل رہی ہیں اور نیچے آپ کو جو ہے وہ لائٹ براؤن کلر کی کیچن کیبینٹس دی گئی ہیں سپیس ذرا دیکھ دیجئے کیبینٹس پیس یہاں پہ آپ کا ہوگ بھی انسٹال ہے ہڈ سوری ہڈ انسٹال ہے اور نیچے آپ کا ہوگ جو کہ سٹوگ بھی کلاتا ہے سٹوگ آپ کو یہاں پہ دیا گیا اس کے علاوہ یہ آپ کو ونٹیلیشن کے لیے ونڈو آویلیبل ہے کیچن کا سنگ کے ریا اور یہ ڈور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو باہر جو ہے وہ ایلیوے میں لے کے جاتا ہے اور یہ ہی پہ آپ کا باہر والی سائٹ پہ آپ کا لانڈری ایلیا بھی آویلیبل ہے تو یہ تھا گراؤنڈ فلور جس میں آپ کو دو رومز ملتے ہیں اب ہم فرسٹ فلور پہ جاتے ہیں فرسٹ فلور کا رستہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک علیدہ سے رستہ آپ کا گراج سے آ رہا ہے جو کہ میں آپ کو کوشش کر دوں باہر سے ہی گراج سے ہی دکھا دوں یہ دیکھئے گراج سے آپ اگر چاہیں اوپر والا رستہ الات کرنا چاہیں تو ٹوٹل آپ سپریشن میں اس کو لے کے جا سکتے ہیں سٹیرز دیکھئے گا رائٹ سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا بہت ہی سالیڈ قسم کے جو ہے وہ دیا گیا ہے ریلنگ دی گئی ہے اور اب میں پہنچ چکا ہوں اپنے فرسٹ فلور پہ جہاں فرسٹ فلور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے آپ کا ٹی وی لاؤنج فرسٹ فلور کا آپ کا نیچے آپ کا سٹوریج ایڈیا مل رہا ہے اوپر آپ سیلنگ ورک چیک کریے گا نیچے آپ کو ٹائل ورک مل رہا ہے اور سپیس اچھی سپیس ہے جس میں آپ اپنے بہ آسانی جلدی سے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ سوفا وغیرہ رکھ سکتے ہیں سوفا سیٹ اور سامنے آپ کا ٹیلی جو ہے وہ لگا ہوا ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک چھوٹا کچن اویلیبل ہے آپ کو اوپن کچن ہے چھوٹا کچن اگین اس میں جو کلر سکیم رکھی گئی ہے وہ آلموست سیم کلر سکیم ہے جو کہ نیچے اویلیبل تھی آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کی کچن کلوزٹس اویلیبل ہے کچن کے کیبینٹس اور نیچے جو ہے آپ کو لائٹ براؤن کلر میں کچن کیبینٹس اویلیبل ہے نیچے آپ دیکھیں آپ کو ووڈ ٹائپ ٹائل کا استعمال ملے گا کچن میں اور جب آپ ٹی وی ناؤنج میں آ جائیں گے تو وہ چینج ہو جائے گا کلر یہ کمبینیشن بہت زبدست لگ رہا فرسٹ فور پہ آپ کو تین بیڈروز ملتے ہیں روم نمبر وان ٹو اور روم نمبر ٹری چلدی سے آپ کو ٹور کراؤں گا تاکہ یہ ویڈیو لنبی نہ ہو جائے روم نمبر ون ذرا دیکھ لیجئے سپیس اچھی یہاں پہ دی گئی ہے آپ کی کلوزٹس وائنٹیلیشن وینڈو اور اس کے علاوہ آپ کا واش روم آف دہ روم نمبر وان سات ملہ تیس بائی پچپن یہاں سائز ہوتے ہیں اس حساب سے روم سپیس سپیس یوٹیلیزیشن بہت اچھی کی گئی ہے روم نمبر ٹو نسبتاً چھوٹا روم ہے سامنے آپ کو وال آلٹ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ بھی آپ کو کلوزٹس آویلیبل ہیں اور اگین جس لائک داؤن سٹیرز یہاں پہ جو واش روم دیا گیا ہے روم ہے آپ کو لکھا رہے تو یہ بسپتن چھوٹا روم ہے ایس کمپیر ٹو دا روم نمبر وان لیکن سٹیل اسپیسلی ویڈیس وال آلٹ یہ بچہ لوگ کا روم ہو سکتا ہے روم نمبر تھری پہ جا رہے ہیں جی جو کہ آپ کا سٹریٹ فیسنگ روم ہے یہاں پہ بھی آپ کو وال پیپر بہت خوبصورت مل رہا ہے روم سائز ذرا چیک کریے گا یہاں پہ وینٹیلیشن وینڈو آپ دیکھئے گا اور یہ ویو آپ کو باہر جو سٹریٹ ویو دے رہا ہے یہ والا روم آپ کو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو کلوزیکس رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آویلیبل ہے اس کا واش روم سنک ایریا کموڈ ایریا اور شاور ایریا یہ دور اس روم کا ایکسس کر سکتے ہیں آپ اپنا ٹیرس ایریا یہ ہے آپ کا ٹیرس ایریا جو اس روم سے ایکسسیبل ہے یہ تھا ایک ویڈیو ٹور اس گھر کا سات مرلا تیس بائی پچپن سائز ہے گھر کا جہاں پہ آپ کو ڈبل یونٹ ہاؤس یہ بنا ہوا ملتا ہے آپ کو مل رہے ہیں پانچ رومز دو رومز آپ کو نیچے مل رہے ہیں تین رومز آپ کو اوپر مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سٹیرز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو لکے جائے گی آپ کی روش ٹاپ پہ جہاں پر آپ کا سرونٹ روم الانگ ویڈ واش روم آپ کو آویلیبل ہے آسکنگ پرائس جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹو نائنٹی اس کی آسکنگ پرائس ہے جو کہ بہت مناسب ہے ایریے کو دیکھتے ہوئے لوکیشن کنسٹرکشن کو دیکھتے ہوئے روم سائزز وغیرہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں اگر آپ اس خوبصورت گھر کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے دے کے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں ہم آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دلوائیں گے انشاءاللہ اس گھر پر چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دو سبسکرائب مائی چینل پل نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا رکھئے گا خیال ملک سویل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ